امیر صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں سر مبارک زیب صاحب کی بات آپ نے سن لی ان کے مطالبات آپ نے سن لی ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے وہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اب کیا کرے گی پی ٹی آئی ان کے لیے کیا ان کے مطالبات کو ماننے کے لیے کچھ کریں کے لیے کچھ کریں گے آپ سر کوئی اتنی کوئی سیریس بات تو ہے نہیں ایسی نہیں ہے کہ جو فلفل نہ ہو سکے ٹھیک ہے نا پارٹی فنڈز تو ڈسٹیبیوٹ ہر ڈسٹک کو دیے جاتے ہیں ہر ڈیویلومنٹ پروجیکس ہوتے ہیں اب باجوڑ کے کون سے ڈیویلومنٹ پروجیکس ہیں انہوں نے کوئی سی ایم کو بتائے ہیں نہیں بتائیے تو تفصیلات یہ بتا سکتے ہیں مگر یہ سی ایم صاحب سے آلیڈی مل چکے ہیں دو تین دفعہ سی ایم صاحب کے بھائی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کل رات بیرسٹر گوھر نے بھی انہیں فون کیا تھا تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے سر مبارک زیب جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے وہ خود کو پی ٹی آئی کا سمجھتے ہیں لیکن پی ٹی آئی انہیں اون نہیں کر رہی ہے دو مہینے بعد بھی آپ انہیں پارلیمنٹ پارٹی کا حصہ نہیں بنا سکے ہیں سر اچھا نہیں دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ آزاد جیت کے آئے ہیں مگر وہ جیت کے آئے ہیں اپنے بھائی کی وجہ سے اپنے بھائی شہید کی وجہ سے جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے جتنا بھی ووٹ لیا ہے وہ تحریک انصاف کا ہو کے پی ٹی آئی کا ہو کے لیا ہے ٹھیک ہے ان کے بھائی کی شہادت کے بعد جو ایک رد عمل تھا لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ دیا لوگوں نے سمجھا کہ جو اس وقت ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں چوئیس ہوئی وہ غلط تھی اور پی ٹی آئی کی چوئیس مبارک زیب ہونی چاہیے تھی اور ادھر کی عوام نے ووٹ اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے دیا اور آپ نے دیکھا کہ اوپر نیچے دونوں سیٹوں پہ انہوں نے مبارک زیب کو جتایا تھا سبائی بھی یہ جیتے اور وہ مین بھی جانا نیشنل اسیمبلی کا بھی الیکشن جیتے تھے تو بنیادی طور پہ تو بیکنگ دیکھیں ان پہ اصل پریشہ تو عوام کا پریشہ رہے دیکھیں جو بھی خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے گا وہ ادھ گد نہیں ہو سکتا چاہے ہم سو چیزیں کہہ لیں کہ فنڈز کا ایشو کہہ لیں یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں فرسٹ اور ان فور موسٹ ہے آپ کی لائلٹی خان کے ساتھ اگر کسی بھی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پوٹرے کیا ہوا ہے خان کا کینڈیڈیٹ اور آپ اب آپ کے کہیں کہ جی میں باجوڑ کے عوام کا جانا مفاد دیکھوں گا یا اس طرح دیکھوں گا وہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہیں صحیح لیکن سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو ابھی تک تو پالیمانی پارٹی کا ممبر تک ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کا ہی نہ سکے ہیں تو وہ یہ اپنا ایک شکواہ کر رہے ہیں شاید آج کی ایک اور اہم خبر بھی ہے اب ویسٹریز پر سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ ہے اگر وہ اس کا تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سیٹویشن کیا بنے گی جو حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے سادہ اجسریت کی بات کر رہی ہے اور وہ تمام اکتالیس جو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین ہیں ان کو ابھی تک وہ تصور کر رہے ہیں حکومت کے لوگ کہ یہ جو ہے آزاد ہیں تو اگر وہ تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کونسکوینسز کیا ہوں گے اور کیا پھر معاملات بنیں گے آگے تو الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست یہ تاخیری حربہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا اکسریتی بینچ کی وضاحت سامنے آئی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفیکٹ جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب رکن ہی ہے فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کی آپزرویشن نے حالیہ ایکشن ایکٹ کی حالیہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو بھی پی ٹی آئی ارکان کی حد تک غیر محصر کر دیا ہے بعد میں آنے والا ایکٹ پی ٹی آئی ارکین کی حیثیت ختم کر سکتا ہے ان ارکان کا معاملہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا یہ تمام ارکان آئینی اور قانونی تقاضوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان ہی تصور ہوں گے تو یہ بڑا اہم معاملہ سپریم کورٹ کی جانب سے آگیا ہے میں چاہوں گی کہ حکومت کے لوگ اس پر ری ایکٹ کریں قادر بندو خیل صاحب سب سے پہلے سر کیونکہ آپ قانونی معاملات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ جو ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے سر دو تہائی اکثریت تو اب بلکل ہی ناممکن نظر آتی ہے کیونکہ کل تک جو بات ہو رہی تھی تو حکومت کے لوگ ان اکالیس ہرکین کی طرف ہی دیکھ رہے تھے جو پی ٹی آئی کے اب حکومت نے بڑا جب جو سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کرن نیاز صاحب سب سے پہلے تو عمر نیازی صاحب نے یا مبارک زیر صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ تھوڑا سا میں اپنے ویو دے ہوں گا آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی والی یہ کہتے تھے کہ خان کمبہ بھی کھڑا کرے گا تو وہ جیتے گا تو یہ کمبہ تو عمر نیازی صاحب ایک طرف کہتے ہیں خان کا اور دوسرے طرف کہتے ہیں اس کا بھائی شہید ہوا ان کا بھائی پی ٹی آئی کے دور میں ریان زیب مبارک شہید ہوئے تھے جس کے وجہ سے پی ٹی آئی نے پھر بھی اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے گل زفر خان جو سابق امینے تھے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور اس نوجوان نے دونوں سیٹے جیت کے پی ٹی آئی کو شکست دیئے تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے اس کو اون نہیں کیے کیونکہ ہماری بات کیوں نہیں مانی اور پھر اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ الیکشن سے پہلے دسکشن ہوا تھا کوئی آفر دیئے شہر افظل مروہ صاحب کے ذریعے مگر وہاں کی جو جرگہ ہے اس نے نہیں مانا تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ نوجوان آج بھی آپ نے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر یا ایمینے کہتا ہے مگر پی ٹی آئی والے اس کو اون نہیں کر رہے جو اس نے گزارشات کی علاقے کا یا جو مخالب کا انڈیٹ ہے وہ اس کے خلاف کرے تو سوال میرے یہ ہے کہ عمر نیازی صاحب کہتے ہیں خان کا اوٹ خان کا اوٹ ہوتا تو گل زفر کو ملتا کیونکہ خان نے تو اس کو ٹکٹ دیئے تھا یہ تو شہید کا بھائی ہے تو آپ ایک طرف کہتے ہیں شہید کے وجہ سے ملے دوسرا طرف خان کوٹ خان وان کا کوئی اوٹ نہیں ملا ان کو شہید بھائی کے وجہ سے جو ان کے دور میں قتل ہوا اس کے وجہ سے اوٹ ملا پہلی بات دوسری بات یہ کہ آج جو سپرنگ کوٹ کا جو یہ تفصیلی فیصلہ ہے اور وہ بھی عفتے والے دن وہ بھی اس وقت جہاں آئینی ترامیم قومی اسمبلی یا سینٹ میں جمع ہونے تھے یہ بڑے ایک دلچسٹ صورتحال ہے کہ عفتے والے دن اور اسی وقت فیصلے آنا فٹھا فٹھا آنا ہے اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں مجھے تیس سالوں کے پریکٹس کرتے ہوئے سپرنگ کوٹ تک میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو فیصلے کا جو شاٹ اڈر آئے تھا شاٹ اڈر کے بعد جو مارکات ہوئی تھے وہ بھی اس فیصلے کے اندر شامل ہے یہ بھی میرے لئے ایک بڑی دلچسٹ صورتحال ہے بڑی نئی چیز ہے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک فیصلہ اگر ہوتا ہے مثال کے طور پر پچھلے میں نے تو پھر آج تک جو مارکات ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تو میں یہ سمجھ رہو کہ اگر اس فیصلے کے اوپر اور آلڈی حکومت کا یا الیکشن کمیشن کا ریویو پیٹیشن جو ہے وہ موجود ہے اب جب تک ریویو پر فیصلہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا یا اس کے پاسو پوزیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر میں مثال دور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص خدا نہ خواستہ وہ چار سو کے قتل لوگوں کے قتل میں ملوس ہو اور اس کی اپیل یا ریویو جسے کہتے ہیں وہ داخل ہو تو آپ کہتے ہیں نی جی پہلے والے اس کو پانسی دو اور اس کے بعد آپ کریں بھائی جب پانسی دیں گے اس کے بعد بچتا کیا ہے تو سوال یہ جب حکومت کے ریویو یا الیکشن کمیشن کے جو ریویو ہے جس کے اوپر جیجز پورے نیتے وہ چھٹیوں میں ادھر ادھر چلے گئے تو اس کے اوپر فیصلہ کیسا ہوگا اس کے اوپر سٹیک کیسا ہوگا تو میں یہ پھر جو دو جیجز نے جس کے اوپر اس نے اختلافی نور دیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر حکومت نے اس فیصلے کے اوپر عامل درمت کیا تو آرٹیکل فیفٹی ون اور آرٹیکل وین زیرو سکس کو معتل کرنا پڑے گا اب اگر آرٹیکل فیفٹی ون اور آرٹیکل وین زیرو سکس کو آپ لے لیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کا رولز بھی کہتا ہے کہ ایک شخص اگر آزاد جیتا ہے وہ تین دن کے اندر اپنا افیڈیوٹ داخل کرے گے میں نے فلام پارٹی میں جانا ہے یہاں سپرنگ کورٹ کی اس آٹھ رکڑی بینچ نے یہ کہا لیکن کچھ سر اضالت نے دے دیا تھا نا پندرہ دن کا موقع ایک تو یہ کہ آپ نے ان کے وہ رول وہ آرٹیکل اڑا دیا نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ جب آل ایڈیپ انہی لوگوں نے سنی اتیاط کونسل کے نام پہ افیڈیوٹ داخل کیا اور پورا مقدمہ سنی اتیاط کونسل کے لڑا اب وہ افیڈیوٹ واپس ہٹھا کے ادھر پر ڈال دیں گے تو یہ پھر وہی الیکشن کے رولز اور اس کے خلاف ورزی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معاملہ جو نا وہ مجھے خطرناکات تک صورتحال چل رہے کیونکہ ایسا لگ رہے یعنی سر الیکشن کمیشن تحریکی انصاف کے رکی ان کا نوٹفکیشن جاری نہیں کرے گا ورنہ میرے لئے بڑی ایک حیرت والی بات ہے کہ اس وقت افتے والے دن آگے دو چھوٹیاں آ رہی ہیں تین چھوٹیاں آ رہی ہیں اور آج کی دن یہ فیصلہ سنانا یہ بھی میرے لئے حیرت والی بات ہے لیکن سوال یہ کہ ہم اپنے زد یعنی سر الیکشن کمیشن تحریکی انصاف کے جو ارکین ہے کہوں گا اس کو چھوڑ کے ہم نے مل کا سوچنا چاہیے کہ آپ یہ تو نہیں ہوتا ہے آئین سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے جس کے وجہ سے جو بیس رکنے کمیٹی بنی ہے اور اس کمیٹی نے اس آئین کی جو سپرمیسی ہے اس کو ثابت کرنا ہے نہیں تو ریزائن کرنا چاہیے سب کو سر جو نقشہ آپ نے کھیچا ہے اس کی مطابق کیا پھر الیکشن کمیشن تحریکی انصاف کی جو ارکین ہے ان کا نوٹفکیشن جاری نہیں کرے گا میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں آگیا اور آلیڈی ترامیم بھی ہو چکی ہے وہ جو 106 اور 51 کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی بڑا واضح طور پہ اسمبلی نے ترامیم کی ہے اس حوالے سے اور میں یہ سمجھ رہوں کہ جب چیز واضح نہیں ہے جس میں عبام ہو تو پر عبام کے وقت فیصلہ اور اس کے بعد جب تفصیلی چیزیں آگئی ہیں تو میں یہ سمجھ رہوں کہ الیکشن کمیشن کو ریویو کا انتظار کرنا چاہیے اور گوھر صاحب کیا یہ جو حالیہ فیصلہ آگیا ہے اس کے بعد بھی آئیڈی ترمیم پیش کی جائے گی یا سوچ رہے ہیں ان سے موخر کرنے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے بھی قادر مندو خیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جو دو ججز کا اختلافی نوٹ ہے اس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پاکستان کے آئین سے متسادم فیصلہ ہے اور پاکستان کے آئین کو دوبارہ لکھنے کے متعدد ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ اس پر عمل تو کتہی نہیں کیا جا سکتا تھا ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارلیمان نے جو مصبت کردار ادا کیا اور اس پر جو قانون سادھی کی تو اس کے بعد جو سوال آپ ابھی کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا تو میرا خیال ہے کہ پارلیمان already قانون سادھی کر چکی ہے اور اس قانون سادھی کی روشنی میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے کہ وہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے تو بڑی سمپل بات ہے ظاہر ہے کہ پارلیمان کا کام جو ہے وہ قانون سادھی کرنا ہے اور وہ اس کا کام ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو معیودہ پارلیمان ہے جس سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ وہ قانون سعادی کے مراحل تیہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی ترمین کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور یقینی طور پر اس آئینی ترمین کے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے اس کے اوپر قانون سعادی کا عمل ہے اس پر بڑے مصبت اثرات پڑے گے اور اگر ہم قانون سعادی کو روک دیتے ہیں تو یہ تو پھر ہمیں ایک جمعود کا شکار ہو جائیں گے یہ تو اس کے مترادف ہے کہ جو ادارہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ جو پارلیمان کا کام ہے وہ قانون سعادی کرنا ہے اور جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ قانون سعادی کی بجائے کروڑوں روپیہ سرف ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنا قانون سعادی والا کام نہیں کرتے اب جب کہ پارلیمان قانون سعادی کر رہی ہے آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے تو اس کے اوپر اگر چاند لوگ یہ پروپوگنڈا کرے کہ یہ آئینی ترمیم رکنی چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بے سود ہے اگر پارلیمان کے اندر ان کو اکثریت حاصل ہے اور وہ جو قانون سعادی کر رہے ہیں جو ترمیم لا رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین سے مصادم نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کسی کو اور یہ ایک مصبت قدم ہے ہم پاسیت سیاست کے طالب علم کو میں تو اپریشیڈ کروں گا کہ جو پارلیمان اپنا یہ کردار دا کر رہی ہے سر اب مسئلہ یہ ہے نا سپریم پورٹ نے جو الیکشن ایکٹ میں کی گئی حالیہ ترمیم ہے اس کو بھی غیر محصر قرار دی دیا ہے اور جو وضاحت ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق پی ٹی آئر اکین پر نہیں ہو سکتا ان ارکان کا جو معاملہ ہے وہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا گوھر صاحب نہیں بلکل آپ کی بات بجا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا جو پہلے شارٹ آرڈر آیا تھا اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو دو مزد جائج سائیوان ہیں انہوں نے واضح لکھ دیا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہے تو پاکستان کے آئین کی تو یہ مطلب ہے کہ پھر دھگیاں اڑانے کے مترادف ہیں اور پاکستان کے آئین کی دو دفعات واضح طور پر جن کا قادر مند و خیل دام نے ذکر کیا ان کو پھر یہ ختم کرنے کے مترادف ہے ان کو موطل کرنے کے مترادف ہے اس کے اوپر بقاعدہ پارلیمان کے دار ادا کر چکی ہے قانون سازی کر چکی ہے اور جو پارلیمان نے قانون سازی کی وہ ان کے فیصلہ اناؤنس کرنے کے بعد میں کی لہذا اب پارلیمان کے فیصلے کے اوپر اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ اب کوئی دوبارہ ریویو پیٹیشن آئے گی تو وہ تو ہم سمجھتے کہ کنسیڈر ہوگی لیکن اس فیصلے کے اندر اس ترمیم کا جو پارلیمان نے قانون سازی کی ہے اس کا ذکر کرنا وہ مناسب نہیں ہے جو پارلیمان بھی ایک عائنی ادارہ ہے اور اس کے فیصلوں کا اور اس کی قانون سازی کی